وہ شہداء کربلا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنا تن مندن قربان کر کے ماز رضاِ الٰہی کی خاطر کربلا میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا کچھ لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا میں ماز اقتدار کی خاطر گئے تھے جو ہمارا عقیدہ ہے آل سنت و جماعت تھا کہ امام علی مقام وہاں اپنا اقتدار یا کرسی اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان کا نظرانہ اور اپنے آلِ بیعت کا نظرانہ دے کر اسلام کو بچانے کے لئے تشریف لے کر گئے تھے موضہ سامینِ کرم بات کم وقت ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولاِ مرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار ہیں نبی کریم علیہ السلام و تصویم انبیاء کرام کے سردار ہیں اور خود امامِ حسین صحابیِ رسول بھی ہیں نواسہِ رسول بھی ہیں اگر یہ ہستیاں اتنی پاورفل ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو بچا لیتی اپنے خانوادے کو بچا لیتی پتہ یہ چلا کہ ان ہستیوں کے اقتدار میں ان ہستیوں کے اختیار میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ اپنے آپ کا دفاع کریں یا اپنے اہلِ بیت کا دفاع کریں اس سوال کے جواب میں میرے ایک الزامی جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں مسلمانوں کے کسی فرقے اور کسی مسئلہ کے کسی کتاب میں یہ بات دکھائی جائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمارے حسین کو حسانِ آئے کر بلا سے محفوظ رکھنا یا مولاِ مرتضاء نے یہ دعا کی ہو یا بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ نے یہ دعا کی ہو کوئی ایسا ایک فکرہ یا جملہ دکھایا جائے کہ ان ہستیوں نے یہ دعا کی ہو کہ مولا ہمارے حسین کو بچا لینا ان کے ساتھ والے ساتھیوں کو بچا لینا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لینا حضرتِ قاسم کو حضرتِ علی اسغر کو بچا لینا حضرتِ عباس علمدار کو بچا لینا کوئی ایک ایسا جملہ کسی کتاب میں دکھایا جائے ان ہستیوں کے بارے میں دعا کی ہے اور اللہ نے قبول نہیں کی تو میں جو ان کا مسلک ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں اور ان کو اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ایک جملہ بھی نہیں دکھا سکتے ایک حدیث یا تفسیر کے کسی پہرے میں نہیں دکھا سکتے تو پھر خدارہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے پکے سچے غلام بن جاؤ مولاِ مرتضیٰ کی غلامی کا تاؤ گلے میں سجا لو تاکہ فقراء کی سخ میں آ جاؤ حضرت بیوی فاطمہ کی غلامی اختیار کر لو تاکہ تمہاری مائیں اور بہنوں کی عزت محفوظ رہ سکے حضرت امام حسین کی صیرت پہ عمل کر لو تاکہ تم لوگ اپنے سے اپنی صیرت اور کردار ٹھیک کر سکو آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کیوں کہ میرے معبوب علیہ السلام نے جب بھی دعا کی ہے فرشتوں نے آ کر اطلاع دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور یہ کربلا کی مٹی ہے یہ جب خون بن جائے تو تمہارے نواسہ حسین کا شہید ہونا ثابت ہو جائے گا فرشتوں نے پانی کے موقع فرشتے نے آ کر آفر کی پیش کی تھی لیکن نبی کریم علیہ السلام و تسلیم نے کسی کی آفر کو قبول نہیں کیا جنگ سفین سے واپسی کے موقع پر مولا مرتضاء کی سواری رکی اور آپ نے نوافل پڑھے آپ نے یہی دعا کی حضرت بیوی فاطمہ صلی اللہ علیہ حق کو بتلایا گیا کہ امام حسین کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے تو آپ نے بھی یہی دعا کی ان ہستیوں کی زبان سے یہی دعا نکلتی رہی اللہم آت الحسین صبرم و عجرہ اے اللہ ہمارے حسین کو صبر بھی دینا اور صبر کرے تو اچھا مرتبہ اور مقام بھی عطا کرنا ان کو عجر بھی عطا کرنا تو مومنوں مسلمانوں میرے بھائیوں کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے اپنے خانوادے کو بچانے نہیں گئے تھے اور آپ اپنی کرسی اور اقتدار کی خاطر نہیں گئے تھے بلکہ شجر اسلام جو یزید کی غلط کاریوں کی وجہ سے مرجا چکا تھا مولا امام حسین نے اس کی آبیاری پانی سے نہیں اپنے خانوادے کے خون سے آبیاری کر کے اس مرجائے ہوئے پودے کو ایسا ترو تعدا کیا تو قیامت تک جتنی بھی آدھیاں چلتی رہیں جتنے بھی یزید و فیراؤن نمودار ہوتے رہیں جو آبیاری امام حسین نے کی ہے یہ درخت نہ جھک سکتا ہے نہ اس کے اندر نمی آسکتی ہے نہ اس کے اوپر خزان آسکتی ہے جس پودے کی آبیاری امام حسین نے اپنے علی اسور کا خون دے کر آبیاری جس پودے کی آپ نے فرمائی ہے وہ پودہ قیامت تک ترو تازہ بھی رہے گا لوگ اس کے سائے سے بھی فیدہ اٹھائیں گے اس کے پھلوں سے بھی فیدہ اٹھاتے رہیں گے توحید کی ایک بر کے جو اندہ ہے حسین الہاد کے برباد کن اندہ ہے حسین اے ظالم و مظلوم کے انجام میں فرق مردہ یزید تو زندہ ہے حسین مردہ یزید تو زندہ ہے